بجی گیس ختم ہوگی ہے سب سے پہلے ہم نے جانے گیس بھرمانے ابھی چلتی ہیں سلنڈر کو رکھتی ہیں گاڑی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ امید کرتا ہوں آج سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انکل کے ساتھ جا رہا ہوں انکل اسلام علیکم فیلال آپ ٹائم لیب انجوائی کیجئے موسیقی ادھر ایک فارم ہے چھوٹا سا دودھ کا آپ پیچھے وہ ڈرمییں دیکھ سکتے ہیں تھائی لینڈ میں آپ کو پتہ ہے تازہ دودھ بڑے مشکل سے ملتا ہے یہاں پہ گھر کے قریب تقریباً تین سے چار کلومیٹر دور ادھر ایک چھوٹا سا فارم ہے یہاں پہ بھی ہم پتہ کرنے آئے تھے دودھ ملتا ہے یا نہیں کیونکہ فیکٹری والا دودھ ہوتا ہے اس میں کافی انہوں نے فلٹر کیا ہوتا ہے اور وہ کافی منگا بھی پڑ جاتا ہے یہاں پہ نا جو شاپ ہیں ادھر تو ابھی میں چاہتا تھا کہ فریش دودھ ہو کیونکہ گاؤں میں تو بڑی آسانی سے دودھ مل جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا بڑی مشکل ہے ابھی دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ ساری ڈرمی ہیں ابھی پتہ کرتے ہیں کیا پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا دیکھتے ہیں آپ یہ ابھی ساری ڈرمی ہیں جس میں دودھ ہے اور یہاں سے اس ٹینک میں جائے گا اور یہ بھلا جو ٹینک ہے شہر میں جا کے فیکٹری میں دودھ کو سیل کیا جاتا ہے ابھی یہ جہاں ادھر جو دھیات ہے نا چھوٹے چھوٹے وہ ادھر آ کے دودھ دے جاتی ہیں ابھی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھتے ہیں یہ چیک کریں خالی ہے وہ جو ٹینک ہے جی اس میں دودھ ڈالتے ہیں یہ جو ٹینک ہے وہ جاتا ہے شہر میں ابھی جی یہ بھی ایک آیا ڈالا اس میں بھی دودھ ہے اس طرح کی ڈرمی ہیں ابھی یہ ڈالا ہے اس میں وہ دیکھ رہے ہیں آپ ڈرمی ہیں اور یہ اندر جائیں گی ڈرمی ہیں تو اندر جا کے اندر موٹر لگی ہوئی ہے اور موٹر کے ذریعے وہ سارا اس کنٹینر میں جائے گا تو یہ جو کنٹینر ہے سارا جا کے شہر میں بیچیں گے ویسے یہ جو ہے نا ایک پانچ سو بات کی ہے فل ڈرمی جو ہے میں نے پوچھا ہے ان سے یہ دیکھیں یہ بھی اندر جا رہا ہے دودھ ابھی جی وہ چیک کر رہے ہیں دودھ میٹر کے ذریعے اندر وہ چیک کر رہے ہیں وہ دیکھیں ابھی اس فارم پہ آئے تھے میں نے آپ کو دکھایا ہے چالیس روپے چالیس بات کلو دے رہے ہیں چالیس بات آئے ایک کلو دودھ ہوتا ہے جب میں شاپ میں سے لیتا ہوں تو اس در دو کلو کی کین ہوتی ہے اور تقریباً نویں بات کیا ہے سائیڈ پہ پاکستان کی بھی پرائز لکھ دوں گا اور آپ دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی برطن ہے تو آپ لے سکتے ہیں دودھ شکر ہے کہ چلے دودھ مل جاتا ہے دودھ کی تینشن دور ہو جائے گی کہ صبح کا نائشتہ منظر دودھ ہو جائے گا تو اور اچھا ہو جائے گا بی جی آگئی ہیں گیس سٹیشن پہ گیس کا میں ریٹ پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں ابھی جی چودہ شاریہ چھے نو چودہ شاریہ چھے نو کی بات کی گیس ہے ایک لیٹر گیس بھروالی ہے تو ابھی چلتے ہیں مارکیٹ سے کچھ چیزیں لینی ہے اور وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں مارکیٹ میں آگئے ہیں کچھ سبزی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں تو ابھی چلتے ہیں کچھ سبزی وغیرہ دیکھتا ہوں میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا چیز میں نے لیا بی جی یہ بھنڈی لیا چھوٹی سی ادھر مارکیٹ لگتی ہے جہاں پہ سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ آلو اور پیاز کافی مہنگی ہیں تو ساتھ ایک اور شعب ہے وہاں پہ جا کے پتا کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ریٹ ہے اور ابھی فی لال یہاں سے جب ہنڈیے ہی لئے ہیں میں نے اس چاپ پر آگئے ہیں یہاں پہ تقریباً ہر چیز مل جاتی ہے ضرورت کی ابھی چلتے ہیں ابھی جی سب سے پہلے اپنا تیمپریچر چیک کریں گے چھتیس شارعہ ایک آرہ ہے ٹمپریچر یہ دیکھیں جی سبزی یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور پیاز ابھی جی یہ مرچیں لی ہیں اور اس کی پرائز ابھی آپ کو بتاتا ہوں انترہ ایک خریدیں گے اور ایک آپ کو فری ملے گا اور یہ دیکھیں جی مالٹے مسمی مالٹے ہیں اور ستائیس روپیس کی پرائز ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں یہ سکرگنجی پچھونجہ بات کی ہے کوئی ٹیگ لگوا لیں اس کی چھالیس بات ایک شارعہ دو سو چھراسی پچھونجہ شارعہ پنجھتر بات یہ ڈیڑھ کلو ہیں بی جی اس کی ڈیڑھ ایکسپائر ہونے والی ہے تو ابھی یہ دیکھیں بیسے ایک ایٹی نائن بات کے یہ ایک کے ساتھ ایک فری ہے ایک کے ساتھ ایک فری ہے نمک ختم ہو گیا ہے نمک لے لیتے ہیں نمک ملائے جی چودہ بات ادھا کلو ہوگا چودہ بات کھائیے جی گھر واپس جا رہے ہیں جو چیز چاہیے تھی وہ لے لیے ہیں تو بھی ملتے ہیں آپ سے گھر اور واپس آگئے ہیں آج کا چھوٹا سا ولاگ سمپل سا یہ ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا آپ بیل آئیکان کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کے پاس آجائے اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنی دباؤں میں یاد رکھے گا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ